سنیتہات کاؤنسل کی مقصود نشستر سے مطالق کیس کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فیصلہ کب سنایا جائے کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے مطالق آپس سے مشاورت کریں گے دورانے سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے متناسب نمائندی کی حساب سے تو سنیتہات کاؤنسل کو زیرو نشست ملنی چاہیے جسٹس عطمان اللہ نے کہا پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ووٹ کے حق کی بات ہو رہی الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت و انتخابات سے نکالا کیا ایسے عمل کو سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس میں تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا ہو امید ہے دو تین دن میں فیصلہ آجوائے گا اور ہمیں ہماری سیٹیں ملیں گی چوئے ایمین پی ٹی آئی ملیسٹر گوھر کی دیگرہ نماؤں کے حمرہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو ملیسٹر گوھر نے کہا کسی بھی سیاسی جماعت کو جیتی گئی سیٹوں سے زیادہ نشستیں نہیں دی جا سکتی مقصود نشستوں کی وجہ سے کپی میں سینٹ انتخابات نہیں ہو سکے سلمان اکرم راجہ بولے دو ٹوک الفاظ میں عوام کا موقع سامنے رکھا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا بیشری کے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ریلیف حکومت مہانہ دو سو یونٹ تک بیشری کی قیمت میں کمی کے لیے پچاس الپ روپے کی سب سری دے گی وزیراعظم کی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی کابینہ نے ایفی یونٹ بنیادی ٹھرف میں سات روپے پارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا جلاس کل طرف کر لیا معاشر صورتحال کا جائزہ لی آ جائے گا بیشری سارفین کی بلنگ پرانے طریقے کار سے کرنے کا فیصلہ حکومت نے پرو ریٹا سسٹم ختم کرنے کی تیاری کر لی ذرائع کی مطابق بیشری سارفین کی بلنگ پرانے طریقے کار سے کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا تقسیم کار کمپنیوں نے پرو ریٹا سسٹم خوفیہ طور پر مارچ سے نافذ کر رکھا تھا وزیراعظم اور وزیراعظم نے آور بلنگ کا نوٹس لیا حکومت نے حساس ادارے کو شیئریوں کی فون کال سننے ٹریس کرنے کی اجازت دے دی ادارہ میسیجیز کو ٹریس و مداقلت بھی کر سکے گا ذرائع کے مطابق قابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی فیصلہ قومی سلامتی کے مفات میں کیا کیا ایجنسی کا نام صد کے گئے افسر کو فون کال میں مداقلت یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا ایجنسی اس کام کے لیے گریٹ اٹھارہ سے کم کے افسر کو تائینات نہیں کر سکے گی مونسون کا نیا سمل رنگ جمعنے کو تیار کراچی سمیس سندھ کے شہروں میں آج دیس ہواں کے ساتھ بارش کا امکان خیبہ پختوخہ گلکت پلتستان کشمیل میں بھی بارش متوقع بلوچستان کے مختلف شہروں میں موسدہ دھار بارش کا امکان پنجاب میں حالیہ بارشوں کا سسٹم کمزور پڑھ گیا آئندہ تین روز صورت سختی دکھائے گا حبس کے شدت میں اضافہ متوقع مونسون کا نیا سپل جمعرات کو شروع ہوگا پنجاب کے تمام بورڈز کا میٹرکے سالانہ انتہانات کے نتائج کا اعلان پوزیشن ہالڈرز نظام پانچ سال بعد پھر بہار گریٹ سسٹم خاتم وزیراعظم شباشریف کا دانجس کلکتال بین محمد آیان کاشف کو اول آنے پر مبارک پات چیئرمنٹ پی سی بی موسیل نقفی نے کوچس کو فری ہینڈ دے دیا موسیل نقفی کا کوچس کی تجاویز پر مکمل اتفاق کہتے ہیں کوچس پر مکمل اعتماد ہے ان کی بھرپور سپوچ کریں گے سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری کے خلاف انتخابی عزرداری پر سما سپریم کورٹ نے کاسم سوری کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی وفاقی اور بلوچستان حکومت کو نوٹس جاری ایف آئی اے سے کاسم سوری سے متعلق ریپورٹ طلب حکم نامے کے مطابق کاسم سوری عدالت حکم کے باوجود پھر پیش نہیں ہوئے وفاقی حکومت اور ایف آئی اے بتائے کاسم سوری کہاں پر ہیں ملوچستان حکومت کاسم سوری کی جائیدادوں کی ریپورٹ پیش کریں چیف جسٹس نے کہا کاسم سوری سپریم کورٹ سے حکم امتنا لے کر بیٹھ گئے حکم امتنا پر غیر آئینی اتطان کیا جسٹس مسرط حلالی بولیں کاسم سوری عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں وکیل نئی بخاری نے جواب دیا مجھے کیا پتاں میرا تو کاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں کاسم سوری کے وکیل نئی بخاری نے معاملے پر اسکت نوٹس لینے کی استعداد کر دی زلفقار علی بھچو معصوم تھے غیر آئینی عدالت نے سزا دی سپریم کورٹ نے زلفقار بھچو ریفرنس میں رائے دے دی اٹھالی صفات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تحریر کی دیکھا بچو کیس میں شفاف ٹرائل کی تقاضی پورے نہیں کیا گئے سزائے موت کے لیے شواہد نکافی تھے شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی چڑھایا گیا تاریخ میں پہلی بار قتل کا ٹرائل لاخور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا جب کیس چلایا گیا تب ملک اور عدالتیں ماشاء اللہ کے قیدی تھی آمیر کی وفاداری کا حل پچھانے والے جج کی عدالت عوام کی عدالت نہیں رہتی بچوں کو رہا کیا جاتا تو وہ زیاء الحق کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے سزا کا فیطلہ فیستہ ختمی ہو چکا اسے کلدم نہیں کیا جا سکتا جسٹس ریٹائر سردار تاریخ مسود جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمار خان مندخل اور جسٹس محمد علی مزر اضافی نوٹ جاری کریں گے پاکستان سٹاک پار کیچ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی برقرفتار کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں چار سو چھتیس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا انڈیکس کے اسی ہزار آٹھ سو پوائنٹس پر ٹریڈنگ دوسری جانب ڈالر کے قادر میں اچھارہ پیسے کمی انٹر بینک مارکیچ میں ایک امریکی ڈالر دو سو اچھتر روپے بتیس پیسے کا ہو گیا وزیر آزم سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی کی ملاقات افغان مہاجرین کی میزبانی میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کو سراہا وزیر آزم نے کہا افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولی ترجیحات میں شامل ہے متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کی پی ٹی آئی امیدوار علی بخاری کی الیکشن پرٹیشن پر سامات الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس تارک میں مجھانگیری نے سامات کی رکنی اسمبلی راجہ خورم نماز اور ریٹرننگ افسر کو فارم پنتالیس چیالیس اور سینٹالیس جسٹرار کے پاس شما کرانے کا حکم این اے ارتالیس مطالب ٹرائبونل نے سامات پندرہ جولائی تک ملتوی کر دی مونسون کا نیا سپیل رنگ جمانے کو تیار کراچی سمیس ان کے شہروں میں آگ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر میں بھی بارش متوقع بلوچستان کے مختلف شہروں میں مستدار بارش کا امکان پنجاب میں حالیہ بارشوں کا سسٹم کبزور پڑ گیا آئندہ تین روز سورج سختی دکھائے گا حبس کے شدت میں اضافہ متوقع مونسون کا نیا سپیل جمعیرات کو شروع ہوگا پنجاب کے تمام بورڈز کا میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان پوزیشن ہولڈرز نظام پانچ سال بعد پھر بحال گریڈ سسلم ختم راولپنڈی بورڈ میں تالیبات بازی لے گئیں امتحانات میں کل ایک لاکھ انیس ہزار دو سو پینسٹ امیدوار شریک ہوئے ستاسی ہزار چھائسہ انتالیس پاس کامیابی کا تناسب تہہتر آشاریہ چار نو فیصد رہا ملتان بورڈ میں کل ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھانوے طلبہ شریک ہوئے اٹھانوے ہزار نو سو پچپن کامیاب کامیابی کا تناسب اٹھاتر آشاریہ چھائے صفر فیصد رہا آرس گروپ میں تینوں پوزیشنز مدارس کے طلبہ نے حاصل کی سرگودہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب ستتر آشاریہ چھائے ایک فیصد رہا پہلی تینوں پوزیشنز زلہ بھکر کے طلبہ کے نام امتحانات میں چھانوے ہزار نو سترانوے طلبہ نے حصہ لیا چھوئیمن پی سی بی کی کرکٹ کی بہتری کے لیے سابر کرکٹر کے ساتھ تبیل بیٹھک سابر کرکٹر نے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردے کی بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کی ٹومیسٹک کرکٹ کا انفرسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق چاروزہ میچز اور انڈر نائنٹین کے ٹورنمنٹس کرانے پر بھی اتفاق کے رائے ونٹر سیزن کے ساتھ سمر سیزن میں بھی کرکٹ ٹورنمنٹس کرانے کا تی تجویز اسلام آباد پشاور دیگر شہروں میں کرکٹ اکیڈمیز بنانے کی سفارشات پیش سابر کرکٹر کا پاکستانی کوچز کے میار اور سیلیکشن کمیٹری کے ارکان پر تحافظات کا اظہار پاکستانی پیچز کے میار پر بھی تحافظات محسن نکوی کے کرکٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کو سراحہ چوئیمن پی سی بھی نے کہا سب کی مشاورت سے کرکٹ کو نچلی سطح سے بہتر بنائیں گے پیچز کے میار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے محسن نکوی کی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن اور اسسسٹن کوچ عظر محمود سے ملاقات آج ہوگی پاکستان آرمی عوامی خدمت پر مصروف عمل پاکستانی کوپیما سمینہ بیکس کردو سے خصوصی پرواز کے ذریعے سی اے میچ راولپنڈی منتقل خاتون کوپیما کو انتخائی نگداش کے وارٹ میں رکھا گیا مشن کے دوران سہید کے خرابی کے باعث ساتھ جولائی کو پاکستان آرمی نے ریسکیو کیا سمینہ بیک کی حالت خطرے سے باہر سہر بتدریج بحالی کی جانب کامزر محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائینات ہوگی وفاقی وزارت داخلہ نے تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا فوجی دستوں کی تعداد اور تائیناتی کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا محکمہ داخلہ سندھ کا صوبے میں فوج، وینجرز اور ایف سی کے دستے تائینات کرنے کا حکم ادھر وفاقی وزارت داخلہ کی زیر صدارت محرم الحرام میں امن و آمان پر اجلاس دس محرم تک ملک بھر میں درون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ انٹرنیٹ یا موبائل فون کے بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا اسلامباد میں چہلن تک سیاسی استعمال جلسے جلوسوں پر پابندی رہے گی خلا میں پاکستان کے دو سیٹلائٹس کی چھتی سالگیرہ سپاہ کو پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ اور پاکستان ٹیکنالوجی ایویلیویشن سیٹلائٹ کی سالگیرہ منائے گا ان سیٹلائٹس نے محولیاتی نگرانی قدرتی آفات اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان کے مہارت کو ظاہر کیا اور مادرے ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو قوم سے بچھرے ستابند برس پیت کا ہے زندگی کا وشتر حصہ اپنے بھائی بانی پاکستان کے شانہ بشانہ گزارہ